اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیائی من مرسلین اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک و سلیم دنیا کے تمام دیکھنے والوں تمام جانے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمنہ کی تعلیف اسماع نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا المیسر صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار آسانیاں پیدا فرمانے والے درود و سلام بھیجے آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم پر آپ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے آل پاک اور صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ اجمعین پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمی اس پر دین کو غالب کر دے گا پس تم لو میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا ہے جو نہائیت آسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ صبح دوپیر اور رات کے کچھ سے میں عبادت کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو ناظرین اکرام آج جس پاک جس متاہر جس ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہم ہدای پیش کرنے جارے ہیں ناظرین یہ ہماری سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان عظیم کیا کہ ہم جیسے گناہگار ہم جیسے سیاہکار ہم جیسے بدکاروں کو یہ مقام ملا ہے صاحب کہ ہم اپنی غلیز اور گندی زبانوں سے ان کا ذکر پاک کرنے کے بعد اپنے وجود کو پاک کر لیتے ہیں خوشبودار کر لیتے ہیں متاہر کر لیتے ہیں کاش اللہ کرے کہ ان کے غلاموں کے ریجسر میں ہمارا نام شامل ہو جائے ناظرین اکرام آج تذکرہ پاک ہے اس ہستی کا جن کے والد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی والدہ سیدہ خدیت القبرہ سلام اللہ علیہہ ہیں جن کے بھائی سیدنا قاسم علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی بہنیں سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ سیدہ رکیہ صلی اللہ علیہہ اور حضرت فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہہ ہیں ناظرین آپ ذرا سوچئے کہ ان کی نسبتیں ان کا مقام کیا ہے کہ سیدہ ام کلسوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہے ناظرین کہ جن کو رہتی دنیا تک اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے نظرانے پیش کرتے رہیں گے کہ آپ کی صیرت اثر آپ کی شخصیت آپ کا زہد و تقوی اور کردار خواتین کے لیے مشل راہ ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین سیدہ خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کی نگرانی میں ہوش سمالا اور آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پرورش پائی یعنی ان کے مقام اور مرتبے کو مجھ جیسا ناظرین کیا بیان کرے گا یا دنیا میں کوئی شخص کیا بیان کر سکتا ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آغوش مہیسرائی جن کو سیدہ خدیت القبرہ صلی اللہ علیہ کی آغوش مہیسرائی ناظرین جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاشانہ نصیب ہوا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک کے اندر رہی جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے بڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ امت کی ماں سیدہ خطیعت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تربیت کے اس فیضان سے نواز آئے ناظرین کہ رہتی دنیا کے لیے رہتی دنیا تک ناظرین خواتین کے لیے یقیناً آپ ایک کامل مثال ہیں ذرا سوچئے ناظرین کہ جس مٹی پر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ جاتی تھی وہ مٹی سونا بن جایا کرتی تھی مردار کرداروں کو آپ کی نگاہ سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندگی مل جایا کرتی تھی جو زن آلود تھے وہ ایک نگاہ سے چمک جایا کرتے تھے تو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جن کی تربیت خود برائے راست سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایے ناظرین یقیناً ان کی رفتوں کا کیا ہی کہنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صحابزادیاں اپنی والدہ محترمہ حضرت خطیت القبرہ صلی اللہ علیہ کے حمراہ مشرف با اسلام ہوئیں یعنی اس اعتبار سے ناظرین حضرت سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ خواتین کی اس پہلی صف میں کھڑی ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہیں سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ وہ شہزادی ہیں ناظرین وہ شہزادی ہیں کہ جن کے نکاح کا فیصلہ دیکھئے مجھے جملہ ادا کرنے دیجئے ہم تو گناہگار ہیں صاحب سیاہکار ہیں بدکار ہیں ہر طرح سے بیکار ہیں ہمارے نکاح کا فیصلہ انسان کرتے ہیں لیکن جہاں مرتبہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو ناظرین جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو ناظرین تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی شہزادیوں کا فیصلہ زمینہ پر ہو بلکہ آسمان سے آپ کے لئے فیصلہ کیا گیا کہ جبرائیل امی آسمانوں سے وہ فیصلہ لے کر اترے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ کا نکاح حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا جائے یعنی آپ سے نکاح کے بعد حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پر وہ تاج سجا ناظرین وہ تاج سجا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگریں آئیں جن کی وجہ سے آپ کو رہتی دنیا تک رہتی دنیا تک جب اشاق پکاریں گے تو سر جھکا کر آپ کو زنورین کہہ کر پکاریں گے ابن عثمان نے تحریر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں سوائے حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے تو آج ناظرین کرام میں چاہتا ہوں کہ میری مائیں میری بہنیں بیٹیاں جو اس وقت ٹیلویجن اسکین کے اس طرف بیٹھی ہیں ہم صاحب دنیا کی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بڑی کامیاب ترین خاتون ہیں آئیے ذرا اس کی پہروی کریں اس کی مثال دیں اس کی مثال پیش کر کر اپنے آپ کو کامیابی کے زینوں پر جو ہے وہ اپنا پہلا قدم رکھا جائے تو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں صاحب کہ اپنے اس قدم کو روکیے اور آئیے آج ذرا سنیے کہ سیدہ امہ کلسون سلام اللہ علیہہ کا کیا مقام ہے ہو سکتا ہے کہ جو قدم آپ کا دنیا کی طرف اٹھرا ہو وہ قدم آپ کا اگر وہاں اٹھ جائے تو دنیا تو بنی جائے گی صاحب لیکن آخرت میں جو مقام ملے گا اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات پہوجود یقیناً کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور صبح نور کا مستقل حصہ ہیں پہلی شخصیت ممتاز عالم دین اسسٹن پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامیک لرننگ کراچی یونیورسٹی محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب ڈاکٹر سید بقاس حاشمی صاحب اور آخر میں انشاءاللہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں ممتاز صناخہ ہیں جناب اسد عیوب صاحب انشاءاللہ بارگاہ ام قلصم صلی اللہ علیہہ میں منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے آپ تینوں کو خوشحام دیت کہتا ہوں السلام علیکم مزاد اگرامی آغاز کرتے ہیں جی اب ظاہر ہے میں تو یہ سوال کرتے ہوئے سچی بات ہے بڑا خوف کھاتا ہوں کہ آپ کا تعرف آپ کی خاندانی عظمت ہم کیا ہماری بساعت کیا ہمارا علم کیا بس اس سر ڈالتے ہیں آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کائنات کی ہر وہ چیز جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے وہ کائنات کی ہر دوسری چیز سے ممتاز ہو جاتی ہے اور افضلیت رکھتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مبارک ہستی جن کی رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خون گردش کر رہا ہو جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہو اور جن کے نصب کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نصب سے جھوڑ دیا ہو یقیناً ان کی فضیلت اور برکت بیان کرنے سے ہماری زبانے قاسر ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے خطاب فرمایا ہے فرمایا یا ایہا نبی کلی ازواجی کا و بناتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج متحرات سے اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصق قرآن سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تمام اہل علم چاہے وہ الستعاب فی معرفت الاسحاب ہو یا الاسحابہ فی معرفت صحابہ ابن حجر اسقالانی کی ہو تمام جو اصحاب تراجم ہیں ان کا بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں ہیں اور ان چاروں کی ولادت حضرت سیدہ طاہرہ افیفہ ام المومنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ مکرمہ میں ہوئی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب ہیں ان کے بعد عمر میں حضرت سیدہ رقیہ ہیں ان سے چھوٹی حضرت سیدہ طاہرہ صدقہ ام کلسوم ہیں اور ان کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہنہ یہ تمام مقدس نفوس قدسی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ چار بیٹے ہیں جن میں حضرت قاسم حضرت عبداللہ حضرت طیب اور حضرت طاہر حضرت ابراہیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں ان کی ولادت حضرت ماریہ قبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابراہیم ہوتے اگر وہ حیات رہتے لیکن میں اللہ کا آخر نبی ہوں حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں یعنی یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے کہ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ ام کلسوم کو السابقون الاولون میں بھی اللہ رب کریم نے بیان کیا پھر ایک اور طرف آپ اشارہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اہل بیعت کا ذکر دو مقام پر قرآن میں کیا ہے ایک جگہ آیت تطہیر میں اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے بیان میں کیا فرمایا اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں قَالُوا اَتَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کی تمام ازواج متحرات ان کی تمام صاحبزادیاں ان کے تمام صاحبزادے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کل انبیاء کے جتنے بھی متعلقین ہیں وہ ان کے اہلِ بیعت میں شامل ہوتے ہیں لہٰذا وہ تمام فضائل و برکات جو ہم عمومی طور پر یا خصوصی طور پر اہلِ بیعت کے لیے بیان کرتے ہیں ان میں سر فرز جو مقدس ہستیاں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں موجود ہیں آپ کی ولادت میں صرف ایک بس ایک ہم لاکھوں کہ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے چھ برس قبول ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چونتیس برس ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرورش پاتی ہیں اور وہ دور آپ میں دیکھا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں لوگوں کی ظلم و ستم کے ساتھ بھی گولانا طائف کی وادی میں بھی بسر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کاندھوں پر ناؤزو بللہ مکہ میں اوجھڑی رکھی گئی یہ تمام مناظر آپ نے اپنے سامنے دیکھے ہیں اور اسی محول میں آپ پل بڑھ کر جوان ہوئی اور اسی لیے آپ کا جو ایمان ہے وہ السابقون الاولون کہلانے کی اللہ ہو اکبر جو آپ کا جو بچپن کے حالات ہیں اور خاص طور پر چونکہ ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر مبارک اس وقت جو ہے چونتیس برس یہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اور ظاہری طور پر چالیس برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمائے اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو شیبی ابھی طالب کا واقعہ ہے اور وہ جو ملعون تھا کیا نام ہے اس کا نام لیتے ہوئے بھی مجھے جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا ابو لہب جو ہے اس کے دو بیٹے تھے عدبہ اور عطیبہ ذرا یہ بتائیے کہ کتنی تکالیف سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاص طور پر سیدہ ام کلسوم سلام اللہ علیہہ گزری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین بہت شکریہ بناتے رسول کریم علیہ افضل السراطی والتسلیم میں تیسری صاحب زادی حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں یہی کنیت آپ کا اسم ہو گیا اور اس کا انتخاب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلسوم کہا جاتا ہے اس شے کو اور اس چہرے کو جو اپنی طرف کھینچ لے سبحان اللہ چمکدار چہرہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ہی اتنا پیارا منتخہ فرمایا کہ ام کلسوم چمکدار چہرے والی اللہ اور پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کریمہ بھی کہا کرتے تھے اور بچپن سے آپ بڑی لادلی تھی جیسا کہ وہ حدیث کا آپ نے ذکر کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم فرمایا ہے کہ میں اپنی کریمہ کا نکاح حضرت عثمان بن افہان سے کر دوں تو وہاں پر لفظ کریمہ کا استعمال ہوا ہے بزرگی والی پیار سے جیسے ہم نے بچوں کو پیار کرتے ہیں تو پیار سے کریمہ کا لفظ ہے نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم کا آپ کی ذات گرامی سے بہت پیار تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح گھر میں بچیاں ہوتی ہیں لیکن کوئی ایک آدھ بچی ایسی ہوتی ہے جو ماں کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے دیگر بہنوں کا خیال بھی رکھ رہی ہوتی ہے ماں بیمار ہو جائے تو ان کے پاؤں بھی دبا رہی ہوتی ہے ماں والے سارے کام بھی کر رہی ہوتی ہے تو سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار اپنے گھر میں یہ تھا یعنی بیٹی ماں تھی وہ بیٹی ماں تھی کہ وہ سب کا خیال رکھتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ چھوٹی تھی تو ان کا خاص خیال رکھا کرتی تھی بلا تفصیل کے میں شہب ابی طالب کی طرف آؤں کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ابتدائے اسلام کے ساتھ ہی آپ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے آپ نے ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک اس وقت چھ برس کی تھی اور آپ اس بات کو بہت خوبی سمجھ سکتے ہیں کہ چھ برس میں اچھا خاصا بچے میں شعور آجاتا ہے تو اب پتھر برسائے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کی ذات مبارکہ کے حوالے سے گستاخی کی کچھ تکلیف پہنچائے اور نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کاشانہ اقدس میں تشریف لائے اور حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ظاہری کا مشاہدہ کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنس ہو جائے آپ رونا شروع ہو گئے نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم نے اپنی پیاری بیٹی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور کہا کہ بیٹا گھبراو مت میرے ساتھ تمہارے والد کے ساتھ تمہارا رب ہے اللہ انماعیہ ربی میرے ساتھ میرا رب ہے یہ وہ مشکل دور تھا کہ دیکھیں آج ہماری زندگیوں میں بعض وقت مشکل وقت آ جاتا ہے سٹرگلنگ ڈیز آتے ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو آپ کی سیرت سے یہ سبق سکھانا چاہیے کہ فقر ہو جائے فاقع ہو جائے اللہ کی رضا پر راضی رہا ہے اب شیو ابو طالب کو آپ دیکھئے جنید بھائی کہ وہاں پر فقر و فاقع ہے پتوں پر گزارا ہے اور حضرت سیدہ ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر بیڈ ریسٹ پر تشریف لے جاتی ہیں بستر علالت پر تشریف لے جاتی ہیں اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حبشہ ہجرت کر چکی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی خیال رکھ رہی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دلاسہ دے رہی ہیں حالانکہ ان سے عمر میں چھوٹی ہیں اور والدہ محترمہ جو بستر علالت پر ہیں ان کے قدم بھی دبا رہی ہیں اور ان کی خدمت بھی کر رہی ہیں اور نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کی خدمت میں بھی پیش پیش ہیں یعنی یہ وہ مشکل وقت تھا جو آپ نے بڑی تکلیف میں گزارا اور اپنی دیگر بہنوں کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مفارقت کا بھی احساس نہیں ہونے دیا یہ اللہ نے آپ کے مزاج میں چیز رکھی تھی کہ آپ ماحول کا ادراک کر لیا کرتی تھی اور تمام چیزوں کو لے کر چلا کرتی تھی یہ وہ تمام شہبِ ابی طالب کے معاملات تھے اور اتیبہ کا جس بدبخت کا آپ نے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت تھے اور قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اتیبات لتیبین تو اللہ تعالی نے آپ کے لئے جو انتخاب کیونکہ آپ سے بڑھ کر تیبہ کون ہوگی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر تیب کون ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کے لئے اللہ نے انتخاب فرمایا حضرت عثمان غنی آچہ وہ دیکھیں وہ کتنا یعنی وہ جو وقت ہے میں کبھی ابھی سوچتا ہوں کہ وہ کتنا کٹھن وقت تھا کتنا امتحان والا وقت تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص طور پر سیدہ امی کلسوم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت رقیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لیکن وہی بات ہے کہ اللہ تعالی نے فیصلت و آسمانوں پر فرمایا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی وہ ان کو عطا ہونے اچھا دی ابھی بتائیے ذرا جو بہنوں میں محبت والی بات ہے روایتیں آتی ہیں کہ صاحب بڑی محبت آپ اس پہتی ذرا اس بارے میں بتائیے سیدہ امی کلسوم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بہنوں کے ساتھ اللہم صلی اللہ وسلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و علیہ و علیہ و عیدہ اجمائین قرآن مجید پرقان حمید میں اللہ تعالی نے ایک دو مقامات پر اس معاشرے کی اکاسی کی ہے فرمایا کہ یہ اس معاشرے کی اکاسی ہے جہاں نبی اگرم صلی اللہ وسلم کے گھر پر یک کے بعد دیگر بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں اللہ کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بھی مکہ کے رہنے والے کسی بھی شخص کو یہ خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو یہ تو شرم کے مارے اس کا مو کالا پڑا جاتا ہے اللہ سورہ زخرف میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جائے تو یہ کالا مو لے کے گھومتے رہتے ہیں شرمندہ شرمندہ رہتے ہیں رنج و غم ٹوٹ پڑتا ہے ان کے اوپر ایسے معاشرے میں خاتم الانبیاء صلی اللہ وسلم کے گھر ایک نئی دو نئی تین نئی چار بیٹیاں یک کے بعد دیگریں پیدا ہو رہی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا جو جیسے کہ بھی مجھ سے قبل فاضل ہمارے دوست نے بڑا بہترین انداز سے بیان فرمایا کہ جو محبت اور پیار حضور کا سے پیار کرتے ہیں بچوں سے میرے گھر میں تو ددہ سے میں تو ایک کو بھی نہیں پوچھتا تو حضور نے فرمایا فرمایا جو بچوں سے پیار نہیں کرتا جو کسی پہ رحم نہیں کرتا اچھا یہاں پہ ایک بہترین بہنوں سے محبت کے بارے میں بتلائیے لیکن ایک پہلو یہ بھی تو آگیا نا کہ سرکار علیہ السلام نے عملی طور پر اپنے بیٹیوں کی ساتھ جو محبت کی وہ تو پریکٹیکل ہی کر کے بتایا قدرت نے سب سے پہلے جو اپنے محبوب کے ذریعے سے پیغام دیا کہ اگر خدا نہ خاص تھا بیٹیاں جو ہے وہ منحوس ہوتیں تو ہم اپنے محبوب کو بیٹیاں آتا نہ کرتے بیٹیاں آتا کر کے ان کی فضیلت بتائی نا یہ آج کے معاشرے کے لوگوں کے لیے بھی بحثین آپ سے جواب دے دیا کہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو بارال اب حضور کا جو انداز محبت تھا نا یہی محبت حضور نے گویا منتقل کر دی اب ہم دیکھتے ہیں سیدہ امی کلسوم اس میں ایک امتیازی مقام رکھتی ہیں کہ جب معاشرتی مقاطعہ ہوا وہ بڑے کٹھن حالات تھے اور بڑی سکتی کے دن تھے ان سکتی کے دنوں میں ایک طرف تو جناب حضرت سیدہ رکیہ کا جناب عثمان کے ساتھ حفشہ کی طرف حجرت کر جانا اب سیدہ زینب بھی موجود نہیں ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی ہے کہ ماں کی خدمت بھی کرنی ہے چھوٹی بہن کا دھیان بھی رکھنا ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے کیا کر رہی ہیں درختوں کے پتے توڑ توڑ کے اسے وال رہی ہیں اور ایک روایت میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جب درخت کے پتے بھی تین سال کا عرصہ ہے درخت کے پتے بھی نبچے تو چمڑا بوائل کر کے وہ چمڑے کا پانی پینے کے لئے دیا گیا ہے یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے آتوں میں سوزش پیدا ہو اسی بنا پر آپ کا وصال ہو اس قدر تکلیف اس قدر عزیت کے باوجود سلام ہے حضرت سیدہ امی کلسم کو کہ زبان پر اپ تک نہیں آیا یعنی اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہہ موجود نہیں ہے وہاں پہ شیبی بی طالب میں ایسا ہی ہے نا اور حضرت رکیہ سلام اللہ علیہہ بھی موجود نہیں ہے حضرت رکیہ جو ہے وہ ظاہر حضرت عثمان کے تحجرت پہ چھری گئی ہے اب ساری ذمہ داری آپ پہ آگئی ساری ذمہ داری آپ پہ ہے اور ایسا کسی کو احساس نہیں ہونے دی رہی کہ ہماری فیملی کے دو میمبر نہیں ہیں موجود بلکہ اس قدر جانفشانی کے ساتھ آپ نے سب کی خدمت انجام دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا جو لقب اتا فرمایا وہ کریمہ کا لقب اتا اللہ وہ گفتگو ہوئی زیارہ ملتی صاحب نے کی اچھا جی آپ انتظر بھی بتائیے کہ حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا جو اغدے نکاح ہوا اور آپ کے سر اغدس میں تاز نورین کا سجا ذرا اس بارے میں لوگ بتائیے جنید بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ السلام کی یہ دونوں صاحب زادی ہیں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصوب تھیں اتبا اور اتیبہ کی طرف اور جب اتیبہ نے اس سلسلے کو ختم کیا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس منحوس اور ملعون شخص نے آ کر جو لفظ ادا کی اس نے کہا کفرت بی دینک وفارخت ابنتک لا تحبنی ولا احبک اس نے کہا نعوذ باللہ کہ میں آپ کے دین کا انکار کرتا ہوں آپ کی بیٹی سے مفارقت اختیار کرتا ہوں اور نہ آپ مجھ سے محبت کریں نہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں نعوذ باللہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا جنگل میں ابو لحب کے ساتھ تھا ایک شیر اللہ کی طرف سے اس پر مسلط ہوا اور اس نے اتیبہ کے سر کو چبا کر اسے ہلاک کر دیا یعنی ایک طرف جو ہے وہ ملعون جو ہے اپنا ابو لحب جب اس کی مضمت میں جو آیات اتنی کہ ٹوٹ گئے ابو لحب کے ہاتھ ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا اور اس کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا اور اسی پر یہ ریکشن دیا اب آپ دیکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی دو صاحبزادیوں کو حضرت سیدہ رقیہ اور امہ کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا اور جس طرح آپ نے پہلے بھی روایت بہن کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری نبی تک کبھی کسی نبی کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں رہی اور حضرت سمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد مغموم اور غمزدہ ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کیوں غمزدہ دیکھتا ہوں تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو ہوا ہے کیا ایسا بھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھی ان کا اندقال ہو گیا وان قطع زہری میری کمر ٹوٹ گئی میری اور آپ سے جو نسبت سہری تھی وہ ختم ہو گئی وہ ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روایت میں ہے کہ اے عثمان حادہ جبریل علیہ السلام یا مرونی عن اللہ عز و جل ان ازویجہ کا اختہہ امہ کلسوم اے عثمان یہ جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی امہ کلسوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دوں اچھا اس میں ایک اور چیز بتا ہے یہ اس روایت کے ساتھ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جی 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 میں اسی طرف کہ سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھئے کہ اسی زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کرنا چاہتے تھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ نکاح کا پیغام سنا تو خاموش ہو گئے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا حضور علیہ السلام تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا فرمایا کہ کیا میں عثمان کو کوئی ایسی لڑکی نہ بتا دوں کہ جو حضرت حفظہ سے زیادہ بہتر ہوں اور فرمایا کہ کیا میں حفظہ کے لیے ایسا شوہر نہ بتا دوں جو حثمان سے بہتر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہ سے خود نکاح فرمایا اور حضرت سیدہ امہ کلسوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی ایک مرتبہ حضرت سیدہ امہ کلسوم کو حثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نکاح میں دیا ایک مرتبہ امہ کلسوم فرمایا تمہارے شوہر ان میں سے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہو آپ نے کہا یا رسول اللہ اور بھی کچھ بیان کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام کلسوم تم جب جنت میں جاؤ گی تو یہ دیکھ لوگی کہ اللہ نے جو مقام و مرتبہ تمہارے شوہر کو دیا ہے یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور مرد کو نہیں دیا اور ایک خاص مقصود گھر کا بھی آپ نے ذکر کرتا ہے اور ایک حدیث بس میں ایک آخر میں اور بیان کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام کلسوم تمہارا شوہر عثمان غنی یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم اور تمہارے والد محمد الرسول اللہ کی شبیہ سبحان اللہ ناظرین کرام آئیے بس یہ تو موقع ایسا ہے کہ بس اس وقت کیفیت یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چلتے ہیں درود پاک کے نظرانے پیش کرتے ہیں اور جب لوٹیں گے تو جو سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہہ اپنے شوہر نامدار کے بارے میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے آپ سوچی کہ بحثیت زوجہ ان کا کیا مقام ہے کہ کتنی آپ فرما بردار تھیں اپنے شوہر کی ناظرین اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سوکفے کے بارے و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک خوش آمدیت خواتین و عزرات ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ آج شہزادی رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ کا تذکرہ پاک ہے اور بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین وہ ہستیاں ہیں وہ پاک نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ کر کے اصل میں ناظرین ہم ان کو تو کیا رفتیں عطا کریں گے پنیادی طور پر اللہ تعالی ہمارے مقام کو بلند کرتا ہے اور کاش بلکہ یقینا یہ دعا کرنی چاہیے کہ کل بروز محشر ان کی نگاہ کرم اس ذکر کے صدقے سے ہم پر ہو جائے موتی صاحب یہ بتائیے سیدہ ام کلسوم صلی اللہ علیہ بحیثیت زوجہ حضرت عثمان بن افحان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کی محبت تھی وہ ذرا بتائیے دیکھیں چونکہ آپ کی تربیت نبی کریم علیہ افضل السوراتی و تسلیم نے فرمائی ہے تو آپ کا بحیثیت زوجہ ہونا کس قدر عالی صفات کا حامل ہوگا یہ بات محتاج بیان نہیں ہے ایک موقع پر نبی کریم علیہ افضل السوراتی و تسلیم آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر میں تشریف لائے یہ وہ موقع تھا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے عثمان کو کیسا پایا تم نے عثمان کو کیسا پایا اب آپ دیکھیں کہ کتنا پیارا جواب دیا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے والد محترم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میں نے عثمان کو عالی صفات کا حامل پائے یہ اس بات کی دلیل ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر بالفرض آپ کے شوہر کے حوالے سے آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو آج ہمارے ہمارے ہم عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ تربیت نہیں ہوتی تو بہنیں بہت سارے عیوب بیان کر دیتی ہیں حضرت سیدہ کی سیرت سے ہماری بہنوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ اپنے شوہر کے عیوب کو بیان نہیں کرنا وہاں پہ تو تصور ہی نہ تھا لیکن ان کی فضیلت کو ان کی اچھائی کو بیان کرنا ہے پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ بچپن میں چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک سال کا فرق تھا اور آپ دو بہنوں کے درمیان جس طرح گھروں میں چار بچے ہوتے ہیں تو بعض اوقات دو جو ہے وہ ایک دوسرے کے بڑے قریب ہوتے ہیں تو آپ دو بہنوں کے درمیان گویا کہ تلازم تھا آپ لوگوں کا سونا ایک ساتھ ہوا کرتا تھا آپ لوگوں کے کھانے کا انتخاب ایک ہوا کرتا تھا حتیٰ کہ بچپن سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ خوش لباس تھی یعنی خوش شکل تو تھی جیسا کہ امہ کلسوم نام رکھا گیا لباس میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بعض اوقات آپ مہنگا لباس پسند کر لیا کرتی تھی اور حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش جو کرواتی تھی وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے کرواتی تھی اور وہ کیا کرتی تھی کہ امی حضور یہ پسند کر رہے ہیں تو آپ اسے یہ لباس لے کر دے دیئے اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد اللہ نے آپ کو ان کے عقد نکاح میں دیا کہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے تاجر ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جب عقد نکاح میں آپ تشریف لائیں تو وہی جو آپ کا مزاج بچپن سے تھا وہ قائم رہا اب یہاں پر دو چیزیں ہیں پہلی چیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذرف ہے کہ اللہ نے آپ کو مال دیا ہوا ہے تو آپ نے اپنی زوجہ پر وسط کے ساتھ مال خرج کیا اور حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ نے خواتین کو یہ پیغام دیا کہ اگر تمہارے شوہر ایسے ہیں جنہیں اللہ نے رزق حلال دیا ہوا ہے تو اس کے مال کا اثر تمہاری ذات میں نظر آنا چاہیے حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مہنگے قسم کی ایک چادر جس پر غیشم کا کام ہوا تھا وہ آپ نے زیبتن کر رکھی تو آپ نے پر قیاس کیا اس پر اس پر قیاس کیا اور یہ آپ کے خوش لباسی کی مثال ہے بلکہ ٹھیک اچھا اب چونکہ میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا سا یہ بھی ذرا بتائیے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آزمائشوں سے گزرے جیسے کہ دو اجری کا واقعہ ہے اب جہاں غزوہ بدر میں آپ جا رہے ہیں اور پھر واپس تشریف لارہے ہیں تمہاں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رکیہ صلی اللہ علیہ کو مظاہرہ ان کی تجیز و تقفیم ہو رہی ہے پردہ فرما چکی ہیں تین اجری سے نو اجری تک یعنی چھ برس ٹوٹل سیدہ امی قلسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے عقد میں رہیں ذرا یہ بتائیے کہ سرکار علیہ وسلم کی آپ سے محبت کیا تھی سیدہ امی قلسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ جو آپ کی تتفین کے حالات ہیں وہ بڑے دل سوز حالات ہیں ایسے یہ کہ کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہوا کرتی یہ بات مذہب میں ہے دین اسلام جی دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے بتایا کہ باپ کو بیٹی سے محبت کیسے کرنی چاہیے سبحان اللہ اور ایسے کرنی چاہیے کہ جناب باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بیٹی کی پیشانی چونتے ہیں اس کے لیے چادر بچھاتے ہیں اس کا اکرام کرتے ہیں اور دنیا کو یہ سبق سکھا رہے ہیں جن مذہب میں یہ چیز نہیں ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ جہاں پر بھی ہمیں اپنی بیٹی کا اکرام کرنا ہے اور وہی معاشرے والی بات بتاؤں رہے ہیں کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں عدب سکھا رہے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں جناب سیدہ امی کلسوم کا جب وسال ہو گیا تو آپ غم کے ساتھ رونے لگے آپ کی آنکھوں تے چشمان کرم سے کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر آنکھیں ہیں رو رہی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنے جسم کے اوپر یا اپنے ہاتھوں سے کوئی ظلم و ستم کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے آنکھیں رو رہی ہیں تو یہ محبت کا تقاضہ ہے آپ اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی کی قبر کے قریب بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں سے چشمان کرم سے جو سہل روہ بیہ رہا ہے وہ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں اور جناب سیدہ ام قلصوم کو جب تدفین کر دیا گیا تو کتنی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے قریب بیٹھ کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور چادر مبارک عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ قبر شریف کے اندر کے سارے معاملات کا معاینہ فرمائے اور اس کے بعد پھر اپنی لخت جگر کو صحابہ اکرام حکم فرمائے کہ اب انہیں قبر شریف میں اتارا جائے یہ محبت کا ایک انداز ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تدفین کے بعد بھی دیر تک دیر تک اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھے رہے اور یہ باپ اور بیٹی کا وہ رشتہ ہے جسے آج دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا رشتہ ہونا چاہیے ایسی محبت ہو لی جائیے سوائے سیدہ کائنات کے باقی آپ کے تمام جتنے بھی اولادیں تھیں وہ سرکار علیہ السلام کے ظاہری پردے سے پہلے ہی تشریف لے گئے دنیا سے اور سیدہ کائنات زیادہ دیر تک دون نہ رہی چھے مہنے ہی آپ نے لگا ہے اچھا اب کیا آج کی خواتین کے لئے سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس کے حوالے سے کیا پیغام ہے دیکھئے جس طرح ڈاک صاحب نے وصال کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا اور آپ روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ غسل دو اور بیری کے پانی سے غسل دو اور اس کے بعد ان کے جسم پر کافور لگاؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اندر آنے کی اجازت دینا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے صحابیات فرماتی ہیں کہ اپنی چادر مبارک کو اتار کر عطا فرمایا اور فرمایا کہ میری بیٹی کو اس چادر سے کفن عطا کر دو اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے قبر مبارک پر بیٹھ کر گریہ اوزاری بھی فرماتے رہے اور اپنی بیٹی کے لیے دعا بھی کرتے رہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج دنیا میں رشتوں کی تقدیس پامال ہو گئی ہے جو محرم رشتے ہیں جو قریب ترین رشتے داریاں ہیں یہ مقدس نفوس جن کے رشتوں کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے کس طرح سے بات کرتا ہے ایک بیٹی کا اپنے باپ سے کیا ریلیشن ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ بہنیں کس طرح سے ایک بڑی بہن چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نو ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے بس ایک سال قبل ہی آپ وصال پا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی نماز جنازہ کو ادا کیا ہے تو یہ وہ مقدس ہستی ہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے کے چھ سال دیکھے اس کے بعد تیرہ برس مکہ مکرم ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں ہجرت مدینہ منورہ کو دیکھا غزوہ بدر و ہنین کو دیکھا اور پھر بالاخر جب نو ہجری میں جا کر آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پورا اہد مبارک آپ نے بسر کیا اور ستائیس برس کی عمر میں آپ کا اندقال ہوا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اتنی چھوٹی عمر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا علمیہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں حضرت سیدہ ام کلسوم حضرت رقیہ حضرت زینب اور حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہنہ کو رول موڈل بنائیں یہ عورت مارچ کو بنیاد بنا کر آپ کن مغرب زدہ عورتوں بر بات کر رہے ہیں بلکہ اپنے کردار کی عرائش کر رہے ہیں میں آپ کو ایک اور بات دا ہوں ابھی جیسے آج مثال کے طور پر انٹرنیشنل ڈے فور دی ایلیمنیشن آف ریشیل ڈسکرمنیشن ہے ظاہر ہے ہر سال اکیس مارچ کو منایا جاتا ہے اب اگر ذرا ان ہستیوں کو آپ پڑھیں تو یہ وہ ہستیاں کے جہاں ان کی صیرت ان کے کردار میں آپ کو بہت سی باتیں نظر آتی ہیں ماہ ایک بات یہ بھی تو نظر آتی ہے نا کہ آپ نے نسلی امتیاز کو ختم کر دیا یعنی وہ جو کالے گورے کا فرق ہے اس کو ختم کر دیا میں اس میں دو بڑی اہم باتیں ارس کروں ملکم ایکس بلیک ایکٹیوزم کا سب سے بڑا رہنما امریکہ وہ شخص مسلمان ہو گیا پہلی مرتبہ جب وہ حج کرنے گیا ہے تو وہ حیران ہو گیا کہ کالے اور گورے کی تمیز ختم ہو گئی جہاں ہوتیلز پر لکھا ہے کہ بلیکس اینڈ ڈاگز آر ناوٹ آلاوٹ تو حرم میں ہوتیلز ہوں مسجد شریف ہوں نمازوں میں ہر شخص کندے سے کندھا ملا کر ایک ہی لباس پہنے لبیک اللہمہ لبیک کہہ رہا ہے آج امریکہ میں جارج فلائٹ کی وجہ سے تمام لوگ تمام دنیا میں احتجاج کر رہے ہیں کہ we can't breathe ہم اس ریسزم کے محول میں سانس نہیں لے سکتے تو ملکم ایکس نے کی جملہ کہا ہے کہ آج پوری دنیا کے ریسزم کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیں جہاں حبشہ کے بلال بھی ہیں روم کے سحیب بھی ہیں فارس کے سلمان بھی ہیں اور مدینہ منورہ کے عثمان غنی بھی ہیں سعید بن معاذ بھی ہیں یہ وہ خوبصورت کومیونٹی ہے جس کو ڈائیورسٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قائم فرمایا توہید کی بنیاد پر ہی جو معاشرہ قائم ہوگا وہاں ریسزم نہیں ہوگا وہ مساوات پر قائم ہوگا اللہ تعالی نے فرمایا یا ایوہ الناس انہ خلقناکم من ذکر و انسا تم سب آدم اور حوہ کی اولاد ہو توہید کا اگر کوئی یقین رکھتا ہے تو وہی یقینی طور پر اللہ تعالی کے بندوں میں مساوات کا قائر ہوگا فرمایا تو بتا دیا کہ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا آج پوری دنیا میں طبقاتی تقسیم ہے کبھی ریسزم کے بنیاد پر کبھی کلر اور لینگوش کے بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو پنج وقتہ نمازوں میں ہم جمع ہوتے ہیں جمعہ کی نماز میں پھر حج کا جو اشتبہ ہوتا ہے پوری دنیا میں اس قدر ریسزم کی ریشیل ڈائیورسٹی کے ساتھ لینگوش کی ڈائیورسٹی کے ساتھ تمام جغرافیہ اور خطے سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں یہی پیغام ہے کہ حضور کے ہی دامن مراد میں آج ان مسائل کا حل مل سکتا ہے وہ ہے نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض بلکل بلکل نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز اچھا جی درہا موتی صاحب بتائیے کہ یہ جو فرخ دین اسلام نے ختم کیا ہے آج جو سو کارڈ متجددین ہیں جو لیبرلز ہیں جو سیکولرز ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر ہونے کے دعویداری جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اس کی علمبرداری لیے پھرتے ہیں ان کے یہاں تو صاحب کالے کو انسان نہیں سمجھا جاتا اور گورے ہی کو جو ہے جی نے کہا دیکھیں دور جاہلیت میں جنید بھائی قبائلی تعصب اور لسانی تعصب یہ دو بہت بڑی خرابیاں تھی یہ آج ایک دن کے اندر اس چیز کو ذکر کر رہے ہیں نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم نے اپنی سیرت طیبہ میں عملی طور پر ان دونوں بنیادوں کو جڑ سے اکھار کر پھینک دیا اور آپ نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر کسی امیر کو غریب پر کسی عربی کو آجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ ہمیں فضیلت والا وہ ہے جو سب سے مکرم ہے آخری بات میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ اسلام نے نسلی تعصب اور قبائلی تعصب کو جڑ سے ختم کیا اپنی تعلیمات میں لیکن آج ہم مسلمانوں کا یہ قبح ہے کہ کہیں نہ کہیں لسانی اور قبائلی تعصب ہم میں موجود ہے صحیح فرما ہم ملتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تمہاری کاسٹ کیا ہے ہم ملتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تمہاری زبان کیا ہے اور اس کی کاسٹ اور اس کی زبان سن کر ہمارے یہاں بعض خواس کے روئے بھی بدل جاتے ہیں تو عوام تو در کنار رہی گئی تو اسلام کا یہ حسن تھا ہمارا یہ قبح ہے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو اسلام کا حسن ہے ہم اپنی زندگیوں کو اس حسن کو شامل کر کے حسین برانے ہیں وہ حسن ہی ہمیں حسین کرے گا عاشمی صاحب بتائیے کہ ہمارے یہاں تو یہ تفریخ ہے نینہ صاحب ایک ہی دستر خان ہے جس پہ بلال حفشی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں صحیح رومی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں کہاں فرق لے گیا بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی باہر سے آنے والا مدینہ کے باہر سے آنے والا عوالی مدینہ سے آنے والا آتا تو وہ یہ تفریخ نہیں کر پاتا تھا دیکھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائے ساتھ ساتھ بیٹھیں سبحان اللہ کوئی حضور الگ سے کوئی سپیشل نشست لگا کے نہیں بیٹھتے تھے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں نسلی انتیارتا تھا نہیں ہے سبحان اللہ جنہیں پر ایک جملہ بس میں کہوں کہ حضرت بلال جو حبشہ کے غلام تھے انہیں سیدنا بلال بنا رہے اللہ اکبر اور حضرت جلیبیب جو سیہ فامتے کوئی ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا تا سہید ہو گئے حضور نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور فرمایا کہ اے جلیبیب تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے جملہ آپ نے آخر میں ادا فرمایا ناظرین بس یہی سمجھ لی جائے ایک مقدمہ ہے کہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا جب خریدار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ناظرین تو عالم کیا ہو عالم یہ ہو کہ آپ نے ایسا خریدہ ایسا خریدہ بلال کو کہ خریدنے کے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے تو آپ نے کسی اور کو حکم نہیں فرمایا بلکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ یہ کعبت اللہ ہے جاؤ اس کے اوپر کھڑے ہو کے آزان دو اور ایسی آزانی دی کہ دنیا یعنی رہتی دنیا تک جن کو دنیا غلام سمجھتی تھی ناظرین ان کو سیدنا بنا دی اب یہی مفتی صاحب نے فرمایا نا میں ارز کرنا چاہتا ہوں ناظرین میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں آج اٹھا کے دیکھ لیجئے ویسٹرن ورلڈ کو جو ویسٹرن ورلڈ اپنے آپ کو بہت ہی پڑھا لکھا کہتا ہے ایجوکیٹڈ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نومس کو سمجھتے ہیں دور جدید کے آرے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آج بھی آپ کیاں ریڈ سپرمیسی ہے ریڈ نیکس کی سپرمیسی آج آپ کیاں وائٹ سپرمیسی ہے آج آپ کیاں کالے کو انسان نہیں سمجھا جاتا آج آپ کیاں کالے اور گورے کے ہسپتال الگ ہیں کالے اور گورے کی درستگائیں الگ ہیں کالے اور گورے کی انیورسٹیز الگ ہیں کالے اور گورے کی شپس الگ ہیں عالم یہ ہے کہ جارج فلوریڈ کا حوالہ آپ نے دیا یعنی جو آگ جارج فلوریڈ کی قتل کی صورت میں لگی اس کو بجھانے کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑا کہ امریکہ کی وائس پریزیڈن آپ کو ایک کالی عورت کو بنانا پڑا یعنی میں بات کر رہا ہوں ناظرین کملہ حیرس کی کہ آپ کو کملہ حیرس کو لانا پڑا تاکہ وہ جو ایک آگ لگی ہوئی تھی اس آگ کو آپ بجھائیں آئیے ذرا ساڑھے چودہ سو بسورے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں چلیں کہ کیا نباز ہیں بلکہ میں کہوں کہ نباز آزم ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے اس وقت خود بحجت الودا میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد سے کسی کالے کو کسی گورے پر کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویے کے پری پارٹیشن میں ان فضاؤں نے دیکھا کہ ہوتلز کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ بلیکس اینڈ ڈاگز آر نوٹ آلاؤڈ اور آج بھی ویسٹرن ورلڈ کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے صاحب کہ بلیکس اینڈ ڈاگز آر نوٹ آلاؤڈ لیکن یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے کہ اپنی کالی کملی میں اپنی کالی کملی میں سارے گوروں کو بھی سمیٹ لیا اور سارے کالے رنگ والوں کو بھی سمیٹ لیا کہ آؤ یہیں پہ رحمت ملے گی اور یہیں سے تمہیں مقام اور مرتبہ ملے گا تو آج ناظرین اکیس مارچ کے موقع پر چونکہ آج ظاہر ہے ریشیل دسکرمنیشن کی بات ہو رہی ہے ریسزم کو اگر ختم کرنا ہے تو پھر دنیا کی اس ریس سے نکل کر اس ریس میں داخل ہو جائیں جو ریس آپ کو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جائے اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جائیں گے تو پھر ریسزم نہیں رہے گا بلکہ دنیا میں دوڑتے ہوئے آخرت کی ریس کے اندر انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آئیے ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے ممتاز سناخان جناب اسد ایوب صاحب موجود ہیں میں آپ کو خوش حامدیت کہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ سے آخر میں منقبت نظرانہ جو ہے پیش کروائیں گے کتاب الشفاء کی جانب چلتے ہیں صاحب ہر مشکل کام میں آسانی اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک یا بدی ہو ایک سو مرتبہ اکتالیس دن تک پڑھے انشاءاللہ آسانی کے ازباب پیدا ہو جائیں گے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ کا قرب دیتے ہیں اور دوزک کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں روز نمہ نائنچی چون نیوز میں ناظرین آپ سیدہ امی کلسوم سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے مضمون پڑھ سکتے ہیں ٹویٹر پر ہمیں ضرور فالو کیجئے گا فیس بک پیچ کو ضرور لائک کیجئے گا اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا نعرے کا وقت صاحب آپ وہاں موجود ہیں ہم یہاں موجود ہیں مل کے نعرہ لگائیں گے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی پاکستان کے محافظین کی حفاظت فرمائے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر و آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآولہ جناہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ام قلصوم بلت محمد کو ملار طبا ہے نیرالا ام قلصوم بلت محمد کو ملار طبا ہے نیرالا ام قلصوم بلت محمد کو ملار طبا ہے نیرالا وہ خدی جا کے ہے دل کی راحت وہ خدی جا کے دل کی ہے راحت عظمتوں کا وہ نوری حوالا وہ خدی جا کے ہے دل کی راحت عظمتوں کا وہ نوری حوالا لخت دل ہے نبی مصطفیٰ کی ہے بہن سیدہ فاطمہ کی لخت دل ہے نبی مصطفیٰ کی ہے بہن سیدہ فاطمہ کی سب سے عرفہ ملی ان کو نسبت سب سے عرفہ ملی ان کو نسبت ان پہ راضی ہوا حق تعالی سب سے عرفہ ملی ان کو نسبت ان پہ راضی ہوا حق تعالی آپ ہے طیبہ طاہرہ بھی آپ ہے نور حق کی زیادہ بھی آپ کا دولہ عثمان پیارا ہے لقب جس کا دو نور والا ہے لقب جس کا دو نور والا آپ کا دولہ عثمان پیارا ہے لقب جس کا دو نور والا ان کے در کا میں ساجد گدا ہوں ان کے ٹکڑوں پہ ہی میں پلا ہوں ان کے در کا میں ساجد گدا ہوں ان کے ٹکڑوں پہ ہی میں پلا ہوں بنت احمد کے در سے ملا ہے بنت احمد کے در سے ملا ہے جو بھی کھایا ہے اب تک نے والا آپ کا دولہ عثمان پیارا ہے لقب جس کا دو نور والا احمد کو ملا مرتبہ ہے نیرالا سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و فارک و سیدنا حسن